موسیقی 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 پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں سعیداللہ خان ہوں ناظرین نئے چیف جسس صاحب نے اپنا عوضہ سمالنے کے پہلے بیس دن کے اندر دس از خود نوٹسز لیئے اور ان میں سے بہت سے تقریباً چار کی تعداد میں نوٹسز جو ہیں وہ ہیلتھ کے ایشو پر لیا گئے جن میں ایک بچے کے جو ہاتھ جلائے جانے کا معاملہ ہے وہ ہے اس کے علاوہ لاہور میں خراب ونٹی لیٹرز جو ہیں میں اسپیٹل میں اس پر نوٹسز لیا گیا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں لیکن زیادہ تر نوٹسز جو ہیں وہ ہیلتھ کے معاملے پر لیا گیا ہیں چیف جسیس صاحب کی طرف سے اب ہیلتھ کا معاملہ ہے ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیزیں بہت ساری پائپ لائن میں ہیں بہتر ہو رہی ہیں بہت سارے منصوبے ہیں جو جب تکمیل کو پہنچ جائیں گے تو اس کے سمراد جو ہیں وہ عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے یا پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ نئے پروگرام لائے جا رہے ہیں ہیلتھ کاٹ پروگرام آیا ہے کوئی نئی سکیمیں متعارف کی جا رہی ہیں تو جس کے نتیجے میں ہیلتھ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے لیکن انفرشنیٹلی جب بھی ہم کچھ عرصے کے بعد پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہی ماضی والی صورتحال ہمارے سامنے ایک پرتبہ پھر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ابھی پچھلے کچھ ہفتوں میں جو تین چار واقعات ایسے رونوما ہوئے جس کے بعد ہمیں لگا کہ ہمیں اس پر ایک پروگرام ایک پرتبہ پھر کرنا چاہیے اور یہ جو پروگرام ہے اس کے فٹیجز ہم آپ کو سکرین پر دکھائیں تو یہ واقعات تسلسل سے پچھلے تین چار ہفتے میں ہوئے جن میں ایک سٹنٹ ڈالنے کا معاملہ تھا جالی سٹنٹس کا معاملہ تھا اس کے راوہ ایک خاتون جنا ہسپتال میں دم توڑ گئیں یہ واقعات مان سے شروع ہوئے اس کے بعد ایک اور مریضہ آپ دیکھئے یہ خاتون یہ فٹیج ساتھ دیکھتے جائیے کہ یہ معاملہ ایک خاتون کا معاملہ جو زورہ بی بی جو قصور کی خاتون تھیں یہ ہسپتال کے برامدے میں یا رہداری میں یہ دم توڑ گئی تھی اس کے بعد ایک اور خاتون جو فٹ پات پر پڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت آپ کی ٹیلویئن سکرین پر یہ خاتون سرویسز ہاسپٹل کے باہر فٹ پات پر لیٹی ہوئی ہیں کیونکہ ہسپتال میں جگہ نہیں تھی بیٹس نہیں تھے اس خاتون کا علاج کرنے کے لیے اس کی باریہ بھی نہیں آئی تھی اور اس کو داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا تو یہ باہر فٹ پات پر پڑی اپنے علاج کی منتظر ہیں یہ خاتون اس کے بعد ایک معاملہ جو بچے کے ہاتھ جلائے جانے کا معاملہ تھی یہ شخص جو آپ کو احتجاج کرتا ہوں وہ نظر آ رہا ہے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کے بچہ جو پیدا ہوا اس کا ہاتھ بلکل ٹھیک تھا پھر اس کا ہاتھ ڈاکٹرز کی لاپروائی سے جل گیا میں کل ایک خاتون نے ہسپیٹل کے باہر ایک بچے کو جنم دیا اور یہ بچے کی پیدائش جو ہے یہ اس کے مناظر یہاں پر ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہے اور پھر آپ کو جانی سٹنٹس کا معاملہ یہ بھی آپ کو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں جس پر بہت شور بھی مچا ہے پچھتے دنوں تو ان واقعات یہ صرف یہ واقعات نہیں ہے اگر ہم پچھتے دو مہینے کا ڈیٹا نکال لیں تو شاید اس طرح کے کئی اور واقعات ہمارے سامنے آ جائیں لیکن یہ صرف ایک دو ہفتے کے مناظر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب ہم آج کے پروگرام میں خاص طور پر ہیلتھ پر بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس پر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو شاید اس لئے پھر سپریم کورٹ کو چیف جیسے صاحب کو نوٹیسز لینا پڑ رہے ہیں اور کیا یہ پھر جو گورننس ہیں اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھا رہے یہ از خود نوٹیسز اور آج کی جو خبر ہے بلکہ آج کے خبارات میں ریپورٹ ہوئی ہے کہ ڈیولپنٹ کے لیے ہر کونسیچونسی کو دو اروپ روپے کے فنڈ صرف پنجاب میں جاری کیا گئے ہیں یعنی ترکیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کیا گئے ہیں ایک مرتبہ صحت جو ہے وہ پھر شاید ترجیح حکومتوں کی نہیں ہے تو یہ خاص طور پر آج ہم پنجاب اور سندھ کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ گورننس کے سوالات اٹھائیں گے میرے ساتھ جو مہمان موجود تارف میں کرواتا ہوں ڈاکٹر یاسمین داشی صاحبہ تشریف چکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رانوما ہے بہت شکریہ اڈور صاحبہ آپ کو تحریک انصاف کی رانوما ہونے کے بجائے آج ہم نے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے پروگرام میں دعوت دیئے شوکت بسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹی فیلس پارٹی کے رانوما ہیں رانا افزل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسئلہ مکدون کے رانوما ہیں میں رانا افزل صاحب کا اور شوکت بسا صاحب کا خاص طور پر ممنون ہوں ان کا شکر گزاروں کہ یہ پروگرام میں تشریف لائیں کیونکہ ہیلتھ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو ہم پچھلے دین دن سے رابطہ کر کر کے تھگ گئے ہیں لاہور میں سلمان رفیق صاحب ہوں یا امدان نظیر صاحب ہوں ان دونوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے کہ جناب آ جائیں آڈیو پر اپنا موقف دے دیں سکندر مینرو صاحب کے ہم دو تین دن سے پیچھے پڑے جناب ہم پروگرام ایک اتوار کو کر رہے ہیں آپ اس میں تشریف لائیں لیکن شاید اس کو فیس کرنا مشکل ہے شاید اس لیے نہیں آ رہے تو پھر ہم نے گزارش کی اپنے دیگر مہمانوں سے کہ جناب آپ اپنی پارٹی کو ریپزنٹ کر دیں اور تھوڑی تیاری کر لیں تو ہیلتھ کے ایشو پر بات ہو جائے اب میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے رانہ افضل صاحب سے آغاز کرتے ہوئے میں ایک پروگرام کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو ایک ڈیڈ منٹ کا دکھانا چاہوں گا جو میں نے کوئی تقریباً ایک سال پہلے یا دس ماہ پہلے کیا تھا لاہور کے ہسپتالوں پر اس پروگرام کا کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجئے وہ صورتحال جو ایک سال پہلے آپ کو دکھائی دیتی ہے آج بھی ویسے کی ویسے ہی ہے ذرا دیکھئے کہ جو ہیلتھ کے حوالے سے کیا انکشافات ہمارے سامنے آئے تھے جب ہم ہسپتالوں کا ہمیں پروگرام کرنے کے لئے گئے تھے وہ پانچ منٹ کا کام ہے مگر وہ ایک سال کا ٹیم دیتی ہے ایک سال بعد آئے پلیز میری نزیریالہ سے ریکوئیس ہے میرے بچے کے لئے کوئی چندہ کوئی فاند مجھے دے دیں میں چاہتی ہوں میرے بچے کو زندگی ملجھے اللہ کا نام ہے نواشری صاحب آپ ہی میرے بچے کے لئے دیکھیں مینوالی سے آیا ہوں جی میرے بچے دلداخر ہے جی اس کا دل کا مسئلہ ہے جی دل کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین چار لاکھ روپے کا خرچ ہے تین چار لاکھ روپے خرچ ہے یہاں ہسپتال میں ہسپتال کا خرچ ہے تین چار لاکھ میں آپ کا پریشن ہوگا تین چار لاکھ سے کم نہیں ہوگا کچھ ٹیسٹ تھے جو ابھی اور بھی ٹیسٹ کروانے جا رہا ہوں یہ باہر بیجے ہم نے ہمیں باہر سے جا کے گروہا کے لائیں یہاں پہ سہولت میں اکثر نہیں ہے یہاں سے یہ اندر ہسپتال کے لئے ہمیں باہر سے کچھ ٹیسٹ ہوں ہمارے باہر ہی ہوا ہیں یہ دوائیاں وغیرہ سب کچھ آپ سے آپ کو ملا ہے ہسپتال سے زیادہ تر نہیں یہ دیکھیں ہم زیادہ تر لے کر آتے ہیں یہ دوائیاں باہر سے لے کر رہے ہیں یہ کتنے دوائیاں ہیں یہ تو اچھا تیسو روپے کی ایک پرچ ہے اور یہ بتیسو روپے کی ایک پرچ ہے اور یہ چھوٹی اماؤنٹ ہو رہا ہے یہ تقریباً چھے ہزار روپے کی دوائیاں آپ نے اپنے باہر سے کر دیا ہیں تو ہسپتال نے کچھ نہیں دیا آپ نہیں سیر اتنا زیادہ ہے نہیں تھوڑا بہت میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک اور پھول بنوال ہیں قریبوں کی کوئی بات نہ سنیں میجارٹی ایسی ہیں جن کو ویدن ون یئر کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر شاید ہی کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو چار سال سے پہلے کا ٹائم ملے یہ آخر میں جو ڈاکٹ صاحب بات کر رہے تھے یہ چلڈن ہسپیٹل کے ڈاکٹر تھے اور یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بچے کو چار سال کا ٹائم دیتے ہیں اگر اس کے دل کا آپریشن ریکوائیڈ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ چار سال کے بعد آ جائیں یہ ڈاکٹ صاحب نے خود اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا اب رانہ افضل صاحب یہ جو صورتحال پہچھے کچھ دنوں میں پیش آئی اور ظاہر ہے یہ سالہ سال سے یہ صورتحال ہیلکی چل رہی ہے اور ادھر سپریم کورٹ کو نوٹیسس لینا پڑ رہے ہیں تو یہ کیا گورنرز پر سوال یا نشان ہے صاحب آپ کے خیال میں جب سپریم کورٹ آتی ہے نوٹیس لینے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے ہیں ہان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت سارے پریکٹیکل مسائل کی نشان دے کی لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ امپرویمنٹ نظر نہیں آ رہی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میں آپ کو صرف فیصل آباد کی مثال دیتا ہوں کہ انہی چند تین سال کے اندر ہمارے ہاں دو سو سو بیڈ کے ہسپتال نئے بن کے سمن آباد میں اور غلام حمد آباد میں کام شروع کر چکے ہیں وہ دونوں بیڈ دونوں ہسپتال دو دو سو بیڈ پر جانے والے ہیں ایک چلڈن ہاسپیٹل جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایشیا کا بہت بڑا لیکن میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑا یعنی ایک ہزار بیڈ سے بھی زیادہ بچوں کا ہسپتال یہاں بن رہا ہے میڈیکل کالج کے اندر توسیر ہوئی ہے یہ دو ہزار چھے سے بن رہا ہے غالبان سر یا دو ہزار چار سے بن رہا ہے جی ٹائم لگتا ہے ایک اچھا ہسپتال دو تین سال میں بنتا ہے اور یہ میں میں جو پسٹی حکومت تھی سر اس میں جب پنجاب کی اس میں ہم سوال اٹھاتے تھے بچوں کے ہسپتال کے پورے پنجاب میں ایک بچوں کا ہسپتال ہے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ایک اور ہسپتال فیصلہ باد میں بن رہا ہے یہ آج سے پانچ سر پہلے کی بات ہے تو سر ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بن رہا ہے جی بلکل نہیں جی بلکل کھلنے کے قریب آ چکا ہے اور بلکل اس نے آؤٹڈور میں کام شروع کر دیا ہے اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں بننے میں ٹائم لگتا ہے اور اسی طرح سے پاک پنجاب بھر میں نئے میڈیکل کالج بنے ہیں ہر شہر کے اندر یہاں تک رہیم یارخہ میں کارڈیولوجی کا سنٹر بن گیا ہے تو بلکل اس طرح سے کام تو ہو رہا ہے لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان کا مقابلہ آپ یورپ سے کریں یا امریکہ سے کریں یقینا ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے ہمیں جو ایشیوز ہیں اس کے اندر کرپشن بھی ایک ایشیو ہے اگر سٹینٹ چوری کرتا ہے کوئی دو تین لوگ جو ہیں ہسپتال کے مل جاتے ہیں تو وہ حکومت تو یہ تو جہاں پہ بھی ہومن فیکٹر آئے گا یہ چیزیں آتی رہیں گی اور اچھے اچھے ملکوں کے اندر بھی لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو انشاءاللہ سزائن دے ہی ملے گی دوسرا ہمارے ہم کپیسٹی کا ایشیو بھی ہے کہ ہم ہسپتال بنانا شاید آسان ہے ہسپتال کے فنڈنگ کو افورڈ کر لینا چرا لینا وہ ایک بہت بڑے اخراجات ہوتے ہیں ہسپتال بنانے سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو آپ دیکھیں کہ ہم کیا یقینا ہماری جو ترقی کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اخراجات ہوتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے اور اس لیے ہم نے دیکھا تھا رمضان میں پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی میں اور دیگر ہسپتالوں کے بعد بینرز آویزہ کیا گئے تھے کہ جناب اپنی زکاة اور اپنے صدقات جو ہیں وہ ہسپتال کو دیں کیونکہ پیسوں کا مسئلہ ہے مجھے کہا جا رہا ہے مختلف سا بریک میں لے لے بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ زہرہ بی بی جو خاتون یہاں ہسپتال میں وفات پائی جس نے ہسپتال کی دہداری میں جناب ہسپتال میں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو بڑی ذاتی کی ہے یہ اس مریضہ کو آپ نے علاج نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب 53 بیٹس تھے ہمارے پاس 103 پیشنٹ اس وقت زہرہ علاج تھے تو یہ خاتون جو زہرہ بی بی تھی باقی بھی زہرہ بی بیاں تھی ہمارے لئے جن کو ہم علاج کر رہے تھے تو یہ ہسپتال کی کمی کا مسئلہ ہے ایک ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدی کہتا ہوں ڈاٹس ایبہ میں بریک پر جانے سے پہلے مریضہ کے بارے میں بتا رہا تھا جن بیچاری کی وفات ہو گئی رہ داری میں تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جناب 53 بیٹس ہیں جناب اسپتال میں ہمارے پاس جن کو ہم نے اس وقت پیشن کو داخل کرنا تھا 103 پیشنٹ ہمارے پاس موجود تھے جو دو دو تین تین بیٹس ہم نے لٹائے ایک ایک بیٹ پر لٹائے تھے تو مسئلہ ڈاکٹر سی کمی کا بھی ہے بیٹس ہی کمی کا بھی ہے اور ملبا ڈال دیا جاتا ہے ڈاکٹر کے اوپر دیکھیں جی مقصد ہے فرنٹ لائن کے اوپر دوکٹر کھڑا ہوتا ہے تو اس لئے ملبا ڈاکٹر پر ڈال دیا جاتا ہے جو بہت بڑی زیادتی ہے آپ نے جب 53 بیٹس کی اوپر 106 مریض ڈال رکھے ہیں تو آپ نے اس جو ڈاکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں ان کا کان ڈبل کر دی ہے آٹومیٹکی دیکھیں ڈبل ہو رہے ہیں 24 آس اب مقصد یہ ہے کہ بیٹس کی کمی جو ہے اس کی رسپانسبلیٹی تو دوکٹر کی نہیں ہے وہ تو حکومت کی رسپانسبلیٹی کے وہ بیٹس مکمل کریں اب جہاں تک بات کر رہے ہیں رانہ صاحب میں بڑا اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ چلیں کم سے کم یہ تیاری کر کے فیصلہ بات کیونکہ فیصلہ بات کیا ان کو پتا ہے کہ بھی فیصلہ بات میں ہسپتال کوئی اندازہ ہے کہ ہماری پاپلیشن کہاں چلی گئی ہے آپ سو بیٹ کا ہسپتال بنا کے اور یہ جو کروڑوں کی آپ کی پاپلیشن بھڑ رہی ہے اس وقت تقریباً دس کروڑ کی آبادی جو ہے وہ تو ہے آپ کی پنجاب کی اس پنجاب کی دس کروڑ کی آبادی کے ہسپتال آپ نے کیا اتنے بنا دی ہیں کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو جو پندرہ سے بیس فیصد لوگوں کو ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لئے کوئی بیڈز ہیں یا کسی قسم کی کوئی سہولتے ہیں اب اگر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کسور جو ہے وہ پراپرلی کی کام کر رہا ہوتا and it was a functioning hospital اس مریض کو آپ کو 40-50 کلومیٹر دور لانا نہیں پڑتا یہاں پہلے تو یہ سوال پوچھا جائے پنجاب کے تقریباً 20 ڈسٹرکس ایسے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں میں لکھ کے لے کے آئی ہوں ہمارے پاس بیسیکلی the largest infrastructure یہ میں آپ کو ذرا آپ سن لیجئے پہلے کہ the largest infrastructure developed for health was developed people's party کے زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں سب سے پہلے ایک infrastructure developed ہوا ان کا اس زمانے میں ایک concept آیا تھا barefoot doctors وغیرہ کا جو بھی لیکن جو infrastructure developed ہوا تھا اس سے زیادہ extensive infrastructure کہیں نہیں ہے ہمارے کم سے کم neighboring countries ہمارے پاس 2470 basic health units ہیں 305 rural health centers ہیں یہ میں پنجاب کی بات صرف کر رہی ہوں 895 dispensaries ہیں 97 MNCH ہیں 93 Taisil headquarter hospital ہیں 17 civil hospital ہیں DHQ 27 ہیں teaching hospitals جو اس کے ساتھ attached ہیں to colleges 32 یہ آپ نے number سن لیا ان میں سے جو میں نے آپ کو اوپر primary health structure بتایا ہے not even 50% of it is functioning it is not functioning non-functioning آپ basic health units جو ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم نے 70% basic health units جو ان کو revamp کر دیا no nothing has been done on ground جو ان کی commitment تھی have not come up to that commitment انہوں نے جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم district headquarter hospitals کو upgrade کریں گے ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ اگر district headquarter hospital ابھی تک upgrade ہوا یا نہیں کام جاری ہے اب دیکھیں مقصد یہ ہے آپ under pass تو بنا دیں ڈیرڑ مہینے کے اندر آپ over pass تو بنا دیں overhead جو ہے وہ دو مہینے کے اندر اور hospital کو بنانے میں آپ کو دس سال لگ جائیں کیونکہ یہ تو دیکھیں نا آٹھوان سال جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے آپ فنڈ جو ہیں اگر آپ ایک فیصد اپنی جیڈی پی کا جو ہے وہ آپ صحت کے سہولتوں پر استعمال کرنے لگے ہیں تو کہاں سے سہولت دیں گے آپ اس آبادی کو یہ تو بڑھتی بھی آبادی کو آپ کسی طریقے سے سہولت چلی جاؤں ایک بات اور میں بتاتی چلی جاؤں اس وقت آپ نے خود شروع میں بات کی کہ دو عرب روپی ایف 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 پنجاب میں پنجاب باقی جو جتنے صوبے ہیں وہ پاکستان کا حصہ تھوڑی ہیں وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو بالکل شامل واجہ ہیں جو لفظ ہوتا شامل واجہ وہ ہیں اصل تو پنجاب ہے اور پنجاب میں بھی آپ نے پورے پنجاب پنجاب کے پیسے لاکہ لاہور میں لگا دیئے 60% پنجاب پنجاب حالت دیکھیں ہم پنجاب کی بات کریں مگر سندھ کی بھی بات کر نیٹ ہی ہے کہ ایک خاتون کو بیچاری پہنچ بھی گئی اسپتال لیکن اس کو داقل نہیں کیا گیا اور اس نے باہر اسپتال کے باہر بچے کو جنم دیا سر وہاں پہ بھی کوئی پروٹی نہیں ہے سندھ شاید یہ ترجیحات نہیں رہی ہیں ترجیحات اور ہیں پہلے میں آپ کے سوال کا سندھ کے حوالے سے بات کی پھر میں پنجاب پہ آم گا دیکھیں میں نہیں کہتا کہ سندھ کے اندر ہر چیز بہت آئیڈیل ہوگی کیونکہ میں سندھ میں وہاں کا رہیشی نہیں ہوں بہت 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 ہوتا کہ وہاں کو آدمی رسپانڈ کرتا یہ دس نوٹس تقریباً میں پچھلے ایک مہینے کے اندر جو چیف جیسٹس صاحب نے لی ہے ان میں سے جو آٹھ سو موٹو ہیں وہ صرف پنجاب کی حوالے سے ہیں دو بلاول صاحب نے اسی دن نوٹس لیا تھا جس طرح امداد پتافی کے ایشو پر نوٹس لیا اس بات پر نوٹس لیا گیا اور میں سمجھتا زاہر ہے وہ چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لی آئے لیکن یقین مانئے گا اندیر نگری چوپٹ راج کوئی ترجیحات نہیں ہے مجودہ حکمرانوں کی سوائے کس چیز کے آپ مجھے بتائیے دو سو ست ہاں کرے آپ زندگی ہوگی آپ صحت مند ہوں گے پلوں پر چڑھ 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 کسور خاتون آئی میں اپنی علاقے کی بات بتات ساوت پنجاب میری بہن کہ رہی میں رہی بہاول لگر رونہ بہت میرا گھر ہے وہاں پہ پیشنٹ آتے نا رہ سی پہ آگیا ہے جائیں لہور لے جائیں اب لہور آتے آتے کسمت بج جائے تو بج راستے مجھے انتقال ہو جاتا سڑکیں اس لئے بنائی جلدی پہنچ سڑکیں کہاں سڑکیں سڑکیں یہ واقعات ہوئے ہیں آپ مجھے بتا دیئے کہ جب آپ تمام اختیار چکر کے ون من شو ہے ون من شو کہاں بیٹھے ہیں رائیوینڈ کے اندر وہ میا شباز شریف صاحب آپ نے آپ کو پتہ نہیں وہ سکس ملین ڈالر من سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے پر جہاں پر یہ دو ستر عرب کا منصوبہ گزر رہی ہے لال بس گزر رہی ہے جس پر ارب اور دے سب سیڈی دے رہے ہیں سلانہ وہاں کے ہم پی آئی سی پھر پی پی آیا دو سال کی انجیوگرافی کی ڈیٹ دی گئی ایک بیٹ کے اوپر چار چار لوگ لیٹرے میں دو بندوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کے لاہور جہاں بے کہ آپ نے فرانس بنا دیا صحیح اچھا لیکن آپ یہ کہ آپ کے بلکل کنسرن سائی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے حمزہ صاحب یا شہباز شریف صاحب جو اس پر کنسرن نہیں میں میں ہیں اس پہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ہم نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے اور ہر روز تقریبا مزیرا اللہ اس پر میٹنگ لیتے ہیں اور ہم نئی اپنا حکمت حملی وضا کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے چاہا تو اس میں خاطر خوا تبدیلی آئے گی رانہ حضور صاحب یہ معاملہ بڑی اچھی بات ہے بڑی فکرمندی کا اظہار کیا حمزہ صاحب نے لیکن ایسا لگتا ہے ان کے بات سنکھے کہ شاید کچھ کہنے کے لیے نہیں چیلنج ہیں اس پر ہم کر رہے ہیں نوٹس لے رہے ہیں چیف منصر صاحب روزانہ ریپورٹ طلب کر رہے ہیں لیکن سر کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ہے نہیں کوئی پلان کوئی منصوبہ بتانے کے لیے حمزہ صاحب کے پاس نہیں تو کسی اور کے بچوں کا اسپطال بنا دیں گے بنائیں یہ سارا کچھ لیکن جب تک آپ کی ترجی صحت نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں کس طرح معاملات آگے چلیں گے سبھی یہ قوم کو یہ بتا جیلانہ صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم سنجیدگی سے حل ڈھونڈیں کہ پرابلم کہاں پہ ہے لیکن اس کو آپ سیاسی بنا دیتے ہیں کہ صوبہ پنجاب ترجیح ہے ساؤت پنجاب میں یہ ہو رہا ہے میں پھر کے پی کی بات کروں گا سندھ کی بات کروں گا بلوچستان کی تو یہ بات جو ہے سیاست میں اولیت بتائیے اور جی میں آ رہا ہوں جناب آپ کی بات کر رہے ہیں تو اس کی سلوشن کی بات کریں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک پرابلم جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ سیکٹر جو ہے گورنمنٹ کے اندر اس کو جنرلسٹ ہمارے سی ایس پی افتر چلا رہے ہیں اور وہ کبھی ہیلتھ کے سیکٹری ہوتے ہیں کبھی وہ بجلی کے سیکٹری بن جاتے ہیں کبھی وہ خزانے کے سیکٹری بن جاتے ہیں کبھی وہ لائف سٹاک کے سیکٹری بن جاتے ہیں اور پھر وہ ہیلتھ میں بھی آ جاتے ہیں اور اس کا جمعہ دار کونہ سر جی میں آ رہا ہوں اسی بات پہ آ رہا ہوں یہ آپ بڑا شورٹ کٹس اور پاپولر آنسرز لینا چاہتے ہیں جو میرے پاس شاید نہیں ہیں میں نے یہ بات وزیراعظم سے بھی کی ہے اور اس کے اوپر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ جس طرح یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے لیے ہم سرچ کمیٹیز بناتے ہیں اور پھر ہم ایک اچھا کامپیٹنٹ قابل آدمی ڈھونڈتے ہیں جس کا تعلق اس فیلڈ کے ساتھ ہو اسی طرح سے ہمارے جو یہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہیں ہیلتھ ہے انجینیرنگ ہے لائف سٹاک ہے اگری کلچر ہے یہ اب دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے پروفیشنلز لیڈ کر رہے ہیں ان ڈپارٹمنٹ کو ایک تو تبدیلی وہاں پہ آنے کی ضرورت ہے دوسری تبدیلی کی جہاں ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اگزسٹنگ فسیلٹیز ہے اب آپ نے رہ بی ایج کیو ان چیزوں کا ذکر کر دیا حکومت پنجاب ہر وقت وہاں ڈاکٹرز کو ایمپلوئی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ڈاکٹر وہاں جاتے ہیں اور ڈیوٹی سے بھی آ سکتی ہے ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے ایک مختصر بریک میں لیتا ہوں آزمین بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ابھی میں نے آپ کو حمزہ صاحب کی بات سنوائی اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں اور ہم اس سے آگاہ ہیں اور چیف نسل صاحب اس پر روزانہ ریپورٹ طلب کر رہے ہیں کام ہو رہا ہے اصل میں تو بات جواب دوں گی اپنا رانہ صاحب کی رانہ صاحب نے بات بالکل صحیح کہی میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں کہ جو سیکٹری ہیلتھ ہے وہ ڈاکٹر ہی ہونا چلانے پہ لگا دیا انہوں نے بکوز یہ کوئی اور نہیں کرتا یہ فیورٹ ازم اور یہ سارا کام آپ نے خود کیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے بیڑا گھر کیا ہے اور میں کوٹ کر رہی ہوں اور فواد حسن فواد کو کہہ دیجئے کہ آپ کے پروگرام کے ہیں ان کا سٹاف جو ہے دیٹ کین بی یوٹیلائز ایڈ دیسٹرک لیول ایڈ تیسیل لیول ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا بیٹوین کینگ ایڈویرد میڈیکل کالیج لیڈی ویلنگٹن ہسپتال شیخ اپرا ڈسٹرک تیسیل ہیڈ کوارٹر مرید کے اور ہم نے اس کے اندر سولہ بیسک ہیلتھ یونٹ اور اس کے علاوہ دو رورل ہیلتھ سنٹر کھاریاں والا تھا ایک ہمارے پاس کھریاں والا اور ایک ہمارے پاس نارگ مڈی تھا یہ سارے پہ ہم نے انشور کی تھی پریزن ساو ڈاکٹر مرید کے ہسپٹل رانہ تنویر صاحب وہاں کے ایم این اے رانہ عفظل صاحب سے کہی کہ رانہ تنویر صاحب سے جب دل کرے پوچھ لے کہ مرید کے تحصیل ہیڈ کورٹر ہسپٹال کے اندر مہینے کے بارہ سو مریض دیکھا جا رہے تھے فواد حسن صاحب نے کوئی سپورٹ کیا تھا نہیں سپورٹ کہا تھا کہ اس سے زیادہ اچھا پروجیک اور بات سنی یہ ریپلی کے ہوا ننکانہ فاتمہ جنہ میڈیکل کالیج راولپیڈی میڈیکل کالیج چکوال انہوں نے کیا کیا ختم کیا پرویز لائی کے منصوبہ تھا نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑی زیادتی آپ کر رہے ہیں وہاں کی خواتین اصل مسئلہ ہمارا maternal mortality اور infant mortality ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اگر وہاں گانا کالیج بٹھائیں گے نہیں اور وہ لوگ نہیں بٹھائیں گے جو ان کو ڈیلیور کر سکے تو وہاں مریض نہیں جائیں گے انہوں نے کہ ڈاکٹ صاحب ساڑھے چھ لاکھ روپیہ سے لے سات لاکھ روپیہ لگ رہا تھا اس پروجیک کو منٹین کرنے کے لیے فرماتے ہیں میں کمال کرتی آپ کیسی بات کرتی ہے میں چار گائنک کالیج بٹھاؤں گا وہاں ان کو ڈیر ڈیر لاکھ تنخواہ دوں گا میں نے ان کو کہا جس دن گائنک کالیج بٹھا دی اور میں آج پھر دوبارہ آج چیلنج کری رانہ صاحب کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ سیریس ہیلتھ کے مسئلے میں کوئی نہیں ہو سکتا میں ساری زندگی میں ہیلتھ میں رہی ہوں میں پیشنی میں ابھی تک پریکٹس کرتی ہوں جس ہسپتال میں کام کرنی ہوں سینٹر پارک میڈیکل کالیج میں وہ اس لیکن اب پرائم نیسٹر ہیلتھ کارڈ جاری کیا گئے ہیں اور خاص طور پر اس طرح کے علاقوں کے لیے کہ وہاں پر لوگوں غریبوں کو فائدہ پہنچے تو اس سے بھی خوش نہیں یہ سب شعوبازی ہے پھر آپ کہیں کہ سیاست کرتے ہیں رانہ صاحب میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سوال تبیل کردیں وہاں پہلے بھی تو کر رہے نا ہمارے جو پروجیکٹ سارے میاں نواز شروع جا کے اپنے پٹیاں لگا کے افتتا کر رہے اس کا بھی کروا دیں لیکن پھر وہی منصوبہ آپ کے سامنے سذولہ آجائے مجھے ضرور بتائیے کہ کس کس کو مل رہا سنت لیں موبائل ہیلتھ بنے تھی کدھر گئے ہیں لگ سب آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ ڈیڑھ ارب روپیہ لگایا گیا ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ روپیہ ایک موبائل ہیلتھ بیج رہے ہیں میرے بھائی گزارے صرف اتنی ہے میرے بھائی کہتے ہیں سیاست کرتے ہیں حمزہ شباز شریف صاحب کا چہرہ دیکھ تو ان کی اپنی صحیح ٹھیک ہے باقی صحیح کی صحیح رونا رویں گے فواد حسن فواد کی بات کی صحیح بیڑا غرق کر دیا اسی لیے پاکستان بیڑا غرق کہ فواد فواد جیسا آدمی میاں نواز شریف صاحب کا سپیچل سیکٹری ہے اور بیڑا غرق کر رہے ہیں بات صرف مجھے ایک بات بتائیں صحیح آپ کا بجٹ ہے رانہ صاحب بتا دیں کہ غلط فکر بتا رہے ہیں پھر میں کہوں گا کہ پیسے اڑھا دیں ڈاکس کروڑ روپے کا اچھا نوے کروڑ روپے کا اگر آپ ہاسپٹل ہر ڈی ایچ کیو ڈسٹک لیول پہ بنا دیں تو یقین مانیے گا اپگریڈ کریں اپگریڈ کریں یقین مانیے گا وہاں پر کیڈنیز کا معاملہ ہو وہاں پر آپ کا ٹرام سینٹر ہو آپ کا بڑے اسپتالوں پہ غیر ضروری بوجھ بھی نہیں ایک سنیں جب لوگ یہاں پر آجاتے ہیں غریب بچارے لاہور کے اندر ایک تروں کو ایڈمیٹ نہیں کیا جاتا پھر ان سے اتنی اوور چارجز کی جاتی ہیں ان کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں پہلے بچارے مرے ہوئی ہوتے ہیں پھر جاؤں گا یقین مانیے گا میں سیاست نہیں کر رہا وہاں پہ ڈسپرین تک آئے لیو لیو ہسپتالوں کے اندر وہاں پہ جا کے انہیں کہتے ہیں بھائی جائیں جا کے واہر سٹور کڑے اچھا پھر میڈیسن کی قیمت آپ نے 300% بڑھا دی ہے اور وہ بھی دو نمبر مل رہی ہے بسا میں ایک سوال پوچھ لوں بسا 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 مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ سارا خرابی ہم نے آپ کے جانے کے بعد 3 سال میں کیا یا آپ بھی چھوڑ کے گئے تھے پنجاب نے پیبلز پارٹی حکومت کبھی نہیں آئی بھائی آپ بھی چھوٹے میہ بھائی باقی سوپوں سے تو ہم بہتر ہیں باقی سوپوں سے بہتر نہیں ہیلتھ ہیلتھ میں ہیلتھ 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 پیل ڈاچ سووے ہیلتھ 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 کارڈ 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 جس پر آپ بڑا کریڈیٹ بھی بڑے شتہارات بھی چھاپے گئے اس کے بارے میں بھی بہت ساری شکایات آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ میرے دو تین بنیادی سوالات اس کارڈ کے حوالے سے ہیں کہ کس بنیاد پر کوئی شخص منتخب کیا جا رہا ہے کہ کس کو کارڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے ایک تو یہ بتائیے دوسرا یہ کہ کیا اس کا کوئی نظام ہے آپ کے پاس سروے کا کہ ہسپتالوں میں جن کو کارڈ دیے گئے ہیں وہ لوگ ٹریٹ ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ان کو وہاں فیسلیٹیز مل بھی رہی ہیں کیونکہ بہت سارے کارڈ کے حامل افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہسپتال میں پرائیویٹ ہو یا سرکاری اس کارڈ کی مدد سے علاج کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور یہ بتاتے ہیں آپ اپنا علاج کیوں ہے ڈیسٹک آسپٹل سے کراتے ہیں ڈی ایچ کیو سے آپ کبھی گئے ہیں وہاں پہ علاج کیوں ہوتے ہیں جو جو جی میں کراتا ہوں میں نے تو ریسنٹلی اپنا ٹیسٹ کروایا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میری وائف جو ڈاکٹر نجمہ ہیں وہ اس کی بورڈ کی ممبر ہیں پہلے بورڈ کی چیئرمن رہی ہیں ایلائیڈ ہسپٹل کی بڑی محنت کرتی ہیں رانا صاحب میں ایک قطع کلامی کے لئے باتیں چاہتا ہوں میں ایک چیز میں ایک چیز صرف آپ کو دکھاتا چلوں ان کے سوال سے میرے ذہن میں آیا یہ جو کہا یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی حکمران جو ہیں وہ کہاں سے علاج کراتے ہیں غریبوں کے لئے کیا فیسنلٹیز ہیں یہ مسئلہ ہمارے ملک میں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو بائیڈن کا کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جن کو مسئلہ درپیش ہوا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح فکرمند تھے اور ان کے بعد پیسے نہیں تھے ہمارے ہاں جو حکمران خاندان ہیں ان کا یہ پرابلم نہیں ہے سیاسی خاندانوں کا یہ پرابلم نہیں ہے لیکن وہاں ہے ویس سے کچھ چیزیں تو سیکھی جا سکتی ہیں دیکھیں جو بائیڈن صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ کو کیا کہہ رہے ہیں جو بائیڈن بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رانا صاحب سے جواب لیتے ہیں جو میں نے سوال ان کے سامنے رکھا خوش آمدیر کہتے ہیں رانا صاحب سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے دونوں سوالات کے ذرا جواب دے دی جیگا کہ کریٹیریا کیا ہے کس شخص کو وہ دیا جا رہا ہے اور یہ جو شکایات آ رہی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کوئی نظام بنایا گیا ہے کیا وزیر آباد والے ہسپتال کا بھی جواب دے دی جیگا دیکھیں آپ نے جو بائیڈن کا آپ نے کلپ دکھایا اور میں اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ میں جو ان کا وزیر آزم یا ان کا ایک وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے بچے کا علاج بھی مفت نہیں ہوتا اور اس کو عام امریکن کا کیا حال ہوگا پاکستان کے اوپر تو ہم تنقید کرتے ہیں اگر وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے آپ نے خود ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا اب اس پر پورا پروگرام لگ جائے گا آپ کمپیر کر نہیں سکتے یہاں کے فیسلٹیز کی وہاں کے فیسلٹیز کے ساتھ میں بلکل نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے اور امریکہ کے اندر بھی انشورنس جو ہے وہ بڑی لازمی ہے اور یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بھی ایک انشورنس سکیم کی طرح ہے یہ ہیلتھ کارڈ کی سکیم وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ کی ہے وہ تمام تر اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ لانچ ہوئی ہے اب یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو اس کے اوپر آپ میڈیا کے اوپر لے کیا ہے میں بات کر دوں اگر آپ اجازت دیں دوسری بات یہ ہے جو بیڈیکل کا شعبہ ہے یہ بڑا یونیک ہے ہسپتال ایک امارت کا نام نہیں ہوتا اس کے ساتھ آپ کا عملہ آپ کے ڈاکٹرز ان کی ذمہ داری اور وہ ایک ایک مینجمنٹ کا بہت بڑا ایک مشکل مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے رہن سب میرا سوال ہیلتھ کارڈ کی حوالے سے دار میرا سر سا ہیلتھ کارڈ کی حوالے سے سوال دیں یہ پروفیشنل کی جو ذمہ داری ہے میں اس کے بارے میں جواب دے چکا ہوں کہ وہ پورا پروگرام لانچ ہوا ہے اس کی پوری تفصیل آپ کے پاس موجود ہے پنجاب کے وزیر ہیلتھ کو یا کسی اور ہیلتھ پروفیشنل کو لیں وہ مجھ سے بہتر آپ کو ایکسپلین کر دے گا لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ یہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو جو لیڈ کرتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں اور اس کے اوپر آپ پروگرام کریں اویرنس پروگرام کریں اور اس طرح سے ہم سب ملکے اس کو ٹھیک کریں گے سر برانہ صاحب مجھ سے بہتر ہیں آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ آپ کے ذمہ داران ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ہیلتھ سیکرٹری ہیں ہیلتھ منسٹرز ہیں وہ پروگرام میں تشریف تو لائیں ہم تو چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں سنجیدگی سے اس پر بات کریں کوئی آنا نہیں چاہتا آپ کے جو بروک کسی ہے وہ آنا نہیں چاہتی سر آپ کے منسٹرز آنا نہیں چاہتے کیا کریں کیسے کریں زبردستی تو نہیں جا سکتے رانہ صاحب وزیرہ بہتر ہلے ہسپتال کا تو بتا دیں رانہ صاحب میرے علم میں نہیں میرے علم میں نہیں ہے دس سال سے نام کمل پڑھے میرے علم میں نہیں ہے یہ سنجیدگی ہے میرے علم میں نہیں ہے بسرہ صاحب میرے علم میں نہیں ہے میں پچھتے پانچ سال چار سال سے مرکز میں ہوں لیکن اگر وہ آپ کے پاس منسٹر نہیں آ رہے سیکرٹریز آپ کو انٹرویو دے رہے آپ ان کے دفتر کے بعد چلے جائیں بیس فون لے کے مجھے تو آپ ڈونڈ لیتے ہیں لیکن ان کو آپ پکڑے تو ہم شکر گزار رہے ہیں یہاں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ آ جاتے ہیں ہمیں وقت دیتے ہیں جی ڈاکٹ ساہب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں اصل میں ایس نوٹ فیر ٹو رانہ صاحب اس لیے فیر نہیں ہے کہ ان کے ہلتھ ان کا شعبہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا وہ جواب نہ دے سکے اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ہلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ضرور آنا چاہیے تھا امپورٹن یہ چیز ہے کہ رانہ صاحب میں آپ کو ضرور ایڈریس کر کے کہوں گے بکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک ہمدرد پاکستانی ہیں پریارٹی ہماری ہلتھ کی نہیں ہے آپ کی حکومت کی پریارٹی ہلتھ نہیں ہے اگر پریارٹی ہلتھ ہوتی تو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتی ہوں لیڈی ویلنگٹن ہسپتال جو ہے وہ تقریباً اسی سال پرانا ہسپتال ہے اور اس زمانے میں بنا تھا مزچہ بچہ کا ہسپتال ہے اور اس کے اندر سالانہ چودہ ہزار آسان ہے یہ لفظ کہنا چودہ ہزار ڈیلیوریز ہوتی ہیں ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اوکیپنسی ریٹ ہے ایک سو پچیس فیصد اوکیپنسی ریٹرز کا یہ مطلب ہے کہ بہت دنوں میں ہر بیڈ کی اوپر دو دو مریض تین تین مریض بھی ہوتے اس ہسپتال جی وہ ہسپتال ڈیمولش ہو رہا تھا جب آپ کا یہ آزادی چوک آپ کے چیف منسٹر صاحب آزادی چوک بنا رہے تھے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کو ڈیمولش کر دیں آئی آڈ ٹو گو انٹو دا کوٹ آپ دیکھیں نا میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک ام این اے اپنے علاقے کے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی صحت کی سہولتوں کا کتنا بڑا فقدان ہیں جو سہولتیں ہیں ان کو بھی اگر ہم ختم کر دیں تو what does that show that actually shows that the government is not interested in health اب اگر ایک آخری بات مجھے کرنے دیجئے دیکھیں human resource دنیا کا سب سے اہم ترین میرا خیال ہے کہ کسی دنیا کے سری لنکا میں آج ترقی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر انویسٹ کیا اور آج وہ ملک جو ہے نا وہ ہر جگہ مقابلے پر کھڑا ہے حالانکہ ہمارے مقابلے میں ان کا جنگی کی بھی میں نامزد کر کے رانا صاحب آپ کے ایک وزیر ہیں پنجاب میں مجتبہ شجاور رحمان ایکسائز ان ٹیکسیشن کے پتہ وہ کیا کاروبار کرتے ہیں ان کے اپنی فارم اپنی ان کی ہے فیکٹری ہے اس کی میڈیسن کی اور جالی عدویات پورے پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی مل رہی ہیں ہم پہ اور تین سو پرسنٹ آپ نے قیمتیں بڑھا دی اگر آپ کے وزیر خود یہ میڈیسن کا کاروبار کریں گے تو مجھے بتائیے کہ دوسری بات دوسری بات رانا صاحب سے میں نے سوال پوچھا جواب نہیں دیا چلیں رانا صاحب اس کو چھوڑ دیں آپ مجھے پنجاب بھر میں بتا دیں پھر میں اپنے بھارون آباد کی بات کروں گا بھاول انگری کی کروں گا وہاں پہ ہاسپیٹر میں آپ گلیٹ کرنا تھا پندرہ سال سے پندرہ سال سے آپ نے فنڈ نہیں دیئے مقصد کہنے کا ڈاکسٹاپ جو میں کہہ رہے ہیں آپ کی ترجیح میں ہے وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں بس نظر آتی ہے کھٹی ٹرین نظر آتی ہے پیلی ٹیکسی نظر آتی ہے سستے تندور نظر آتے ہیں لیپ ٹاپ نظر آتا ہے یہ چیزیں لوگ مریں بھاڑ میں جائیں ان کو صحت ملتی ہے مجھے بتا دیں کتنا مہنگا ہوتا ہے کیا بیس ڈی ایچ کیوز ہیں پنجاب کے اندر یہ میں فیکس پہ بتا رہا ہوں وہاں پہ وینٹی لیٹر موجود نہیں ہے تو میرے بھائی آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں رانہ صاحب آپ کی ہمت ہے کہ آپ اور ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں بسرا صاحب بسرا صاحب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کڈنی ڈائلیسلز کا ہو بے شمار میں ایک لمبی فہرست ہے شباز شریف صاحب نے بہت کام کیا اور کام اور کام کی گنجائش ہے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو ینگ ڈاکٹرز ہیں کیا آپ ان کے کنڈکٹ سے ان کے کارکردگی سے متمن ہیں کیا ان کو یہ بھی آپ کی نہیلی ہے یہ آپ کی نہیلی ہے کہ آپ کو ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں میں رانہ صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں آپ ڈاکٹرز کی جہاں تک بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز ایک ایسا پروفیشنل ہوتا ہے کہ they come with a certain passion اگر آپ ان کی passion کو properly you do not utilize it تو حالات ایسی develop ہوں گے جو ینگ ڈاکٹرز نے develop کی ہیں and that should have been controlled آپ کے اپنے وزیروں نے ایک second آپ کے اپنے وزیروں نے وائی ڈی اے کے ساتھ politics کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں they have supported وائی ڈی اے اگر وہ وائی ڈی اے کو آج support نہ کیا ہوتا تو حالات ایسے نہیں ہوتے میں 26 سال پاکستان medical association کے ساتھ associated رہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان medical association کبھی اس طرح کا کوئی آج تک اس طرح کی باتی زامنے آئی جس کی اوپر ہم نے مریضوں کو کبھی تنگ کیا ہو یا پریشان کیا ہو یہ تو ڈاکٹرز کی بات ہے آپ کا مار روڈ ہائٹ پارک بنا ہوا ہے کسان بھی سڑکوں پر ہیں اندھے سڑکوں پر ہیں ٹیچر سڑکوں پر ہیں کلرک سڑکوں پر ہیں اچھا ان کے ساتھ بھی سیاست ہو رہی ہے یہ صرف good governance جو آپ کہتے ہیں good governance good governance یہ good governance کے مو پہ زوردار تماشا ہے کہ پاکستان پجاب کے اندر یہاں پر لوگ اس لیے مر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو علاج برالجی کے لیے بسر صاحب بسر صاحب ڈی چوک بھی بنا ہوا ہے کیا بنا ہوا ہے اسلام آباد کا ڈی چوک بھی بنا ہوا ہے تو ڈی چوک بھی آپ کی رہلی کے لیے سے بنا ہوا ہے بہت شکریہ بسر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین داشی صاحبہ تمام مہمانوں کا شکریہ ایک تو ہے معاملہ جو گرانٹ کر رہے ہیں کہ وسائل کا مسئلہ ہے پیسے چاہیے یہ پرابلمز ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ کرپشن کا ہے نا اہلی کا ہے نالائکی کا ہے کہ جس میں مثال کے طور پر جو سٹرنٹس کا معاملہ ہے جالی سٹرنٹس غیر میاری سٹرنٹس غیر ریجسٹر سٹرنٹس اب یہ معاملہ تو صرف اور صرف نا اہلی کرپشن کا معاملہ ہے جس پر یا تو آنکھیں بند کی گئی ہیں یا پھر دانستہ طور پر اس کو اگنور کیا گیا ہے اور اسے مفادات وابستہ ہیں تمام چیزوں کو حکومت کو دیکھنا ہوگا اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے لیکن سپریم کورٹ کے نوٹس لینے سے پہلے خود حکومتوں کو بھی جاگنا ہوگا تاکہ گوڈ گورننس پر سوالات کوئی اور ادارہ نہ اٹھائے یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیں